میں ہوں خوشبو خان اور جو موضوع آج کل چھڑا ہوا ہے میں اس کے اوپر دوبارہ سے میں ایک ویڈیو کلیپ بنا رہی ہوں سپیشلی میں ان لوگوں کے لیے بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ جنہوں نے بہت زیادہ اس چیز کو ہائلیٹ کیا ہوا ہے میں سب سے پہلے ان لوگوں سے بات کرنا چاہوں گی کہ جو سائیوے قائم والے ہیں سب سے پہلے کہ ان کے پاس جو انویسٹیکیشن چل رہی ہے میں ان کی تعاون کے لیے پوری طرح سے تیار ہوں میرے پر جو الزام بازی لگائی گئی ہے میں اس کے لیے تیار ہوں مجھے جو سزا دینی ہے میں اس کے لیے تیار ہوں اور آپ مجھے جہاں بولیں جس جگہ بولیں میں وہاں آنے کے لیے تیار ہوں میں آپ کے ساتھ پورا کوپریشن کرنے کے لیے تیار ہوں جس ٹائپ کی آپ کو مجھ سے تفتیش چاہیے کوئی انویسٹیکیشن چاہیے میں اس کے لیے حاضر ہوں کیونکہ آیا ایم بلکل نیٹ انکلین اور سیکنڈ بات یہ ہے کہ جس بندے کو انہوں نے اتنا پریشر آئیز کیا ہے کاشیف چن اوف کدو جس کو پریشر آئیز کر کے انہوں نے میرے خلاف اس کو اگلوایا گیا ہے اس کو اس بیان پر مجبور کیا گیا ہے کہ یہ بولیں کہ میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے تو میں سب سے پہلے چاہوں گی یہ کہ مجھے یہ بتائیں کہ اس کے بقول اس نے بولا کہ پچیس طریقوں اس نے یہ ویڈیو سینڈ کی ہے میرے کسی لڑکے کو تو اگر میرے لڑکے کو پچیس طریقوں سینڈ کی اس نے ویڈیو تو پندرہ دن پہلے یہ ویڈیو سینڈ کہاں کہاں پہ اس نے کی ہے کس کس کو کی ہے وہ اس نے کیوں کی ہے جو کہ سب سے پہلے اسد مکڑا اور اس کے بعد عمران شوکی حامید رنگیلا پننو جتنے بھی شالی مار کے میل سٹارز ہیں ان سب کے پاس یہ ویڈیو کیسے پندرہ دن پہلے پہنچی آپ ان لوگوں سے بھی پوچھیں کہ یہ ویڈیو کیاں سے آئی کیسے بنی اگر میں نے اس کو بولا تھا کہ یہ ویڈیو میرے لیے بنانی ہے تو اس نے پندرہ دن پہلے ان کو یہ ویڈیو کیوں دی ٹھیک ہو گیا یہ بات اس سے پوچھی جائے اور اگر میرے اوپر یہ الزام لگایا گیا ہے تو اس سے میں کتنی ہرٹ ہوئی ہوں میری فیملی کتنی ہرٹ ہو رہی ہے اس سے مجھے کتنی تکلیف ہو رہی ہے میری عزت کو یہاں پہ اشالہ جا رہا ہے اور میں چاہوں گے کہ جب یہ انویسٹیکیشن پوری کی جائے تو پلیز جو لوگوں نے اس کو پریشرائز کر کے اسے یہ بیان دلوائے گئے ہیں ان کے ساتھ بھی وہی طریقہ کا کیا جائے اور ان کو بھی سخت سزاہ دی جائے اور ان کے ساتھ بھی پوری انویسٹیکیشن کی جائے اور مجھے آپ صاحبہ کرائیم والے جہاں بنا آنا چاہیں جس طرح کا کوپریشن چاہیں جہاں مجھے چاہیں میں اس جگہ آنے کے لیے تیار ہوں مجھے کوئی اس بات میں کوئی گریز نہیں ہے کوئی مجھے تشکچاہت نہیں ہے مجھے بالکل بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے وجہ سے میں اپنے آپ کو کوئی انکمپیٹیبل فیل کروں I am very comfortable because کہ میں بالکل کلیر ہوں اور جن لڑکیوں کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں پہلی بات کہ سلک سلک کو میں خود راما اپنے ساتھ کرواتی ہوں she is nose کہ میں اس کو جگہ جگہ اپنے ساتھ راما کرواتی ہوں وہ میری بہنوں کی سارے ہیں اور دوسری بات آگے zara zara جو ہے ان کو میں جانتی ہی نہیں ہوں zara کون ہے کون نہیں ہے میں ان کو بالکل نہیں جانتی میں ان کی ویڈیو کیوں بنواؤں گی تھرڈ بات یہ ہے کہ جی مہگ نور مہگ نور کی ویڈیو وہ سائٹ سے کیوں بنی گئی ہے کیونکہ ان کے فادر وہاں پہ مجود ہے ان کی میڈ وہاں پہ مجود ہے اور جب وہ ان کی ویڈیو بنائی جاری تھی تو وہ سائٹ میں کیوں ہیں ان کا فرنٹ کیوں نہیں آیا وہ فرنٹ پہ کیوں نہیں آئی البتہ تو میری کسی کے ساتھ کوئی ایسی لڑائی نہیں ہے نہ میں کسی کے ساتھ لڑتی ہوں نہ میرا کوئی ایسا ایشو ہے اگر کوئی ایسا ایشو تھا بھی کوئی تھوڑا بہت بھی اگر ان کی سائٹ سے میرے لئے کوئی ایشو تھا تو مجھے تو چاہیے تھا کہ میں سب سے پہلے فرنٹ کی ویڈیو اس کی بنواتی جبکہ ان کی سائٹ سے بنیم یہ ان کے فادر وہاں موجود ہیں اور ان کی اتنی لانگ ویڈیو اتنی دور سے ویڈیو کیوں بنائی گئی میں یہی بھی بات پوچھنا چاہوں گی تو میں چاہوں گی کہ جو بندوں نے اس کو پریشریز کیا اس کو ساری رات مارا تو اس کے ساتھ جو اتنا کچھ بھی کیا گیا اسے یہ زبردستی بیان دلائے گئے میں چاہوں گی کہ یہ تخطیش اور سخت کی جائے اور زیادہ سخت سے سخت اسے پوچھا جائے کہ اس کو کس نے اس بات کے لئے مجبور کیا اس نے ویڈیوز کیوں بنائی میرا نام اس نے کیوں لیا میرا نام لینے سے اس کو کیا فائدہ ملا اور جو لڑکی اس بات کو سمجھ رہی ہیں جو بار بار مجھے کچھ بول رہی ہیں کہ یہ اس طرح کر رہی ہیں اس طرح کر رہی ہیں آپ سوچ سکتے ہیں کہ میرا یہ لیول ہے کہ میں ان لڑکیوں کے ویڈیوز بننا ہوں یا میں ان کے لیے کچھ ایسا سٹیپ لوں میں اگر چاہوں تو میں تو کسی الال بتا تو مجھے یہ بات سوٹ نہیں کرتی کہ میں یہ کام کروں یہ میرے بلکل بھی ایمج کے بلکل اپوزٹ یہ بات ہے اور میں نہیں میرے بہت سارے فین بہت سارے لوگ بہت سارے جو مجھے نہیں بھی جانتے مجھے وہ لوگ کالز کر کے کہہ رہے ہیں کہ میم ایسی نہیں ہے وہ اس طرح کا کام نہیں کر سکتی تو آپ لوگ کیسے مان رہے ہیں جو میرے بہنے ہیں جو میرے ساتھ کام کرتی ہیں جو میرے کلیکس ہیں آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ میں یہ ویڈیوز آپ کی بنا رہی ہوں یا میں نے بنوائی ہے یا میں نے اس بندے کو پیسے دی ہیں یا میں نے اس بندے صاحب کی ویڈیوز بنوائی ہے اس سے پوچھے کہ اس نے پندرہ دن پہلے بھٹا چوک شالی مارک تھیٹر کے سب میل سٹارٹس کو یہ ویڈیوز کیوں سینڈ کی میرا سوال یہ ہے ان سے کہ کیوں سینڈ کی گئی ان کے فون چیک کیے جائیں اگر انویسٹیگیشن کی جاری ہے سائیبے کرائیم سے میری ریکویسٹ ہے کہ ان کے فون بھی چیک کریں اور اس کی پوری ڈیٹیل لیں اور آپ اس کی چھ مہینے کی ڈیٹیل نکلوا کے اس کو چیک کریں کہ میرا اس کے ساتھ کتنا رابطہ ہے اور کتنا نہیں باقی باتیں میں آپ کو کروں گی بعد میں اور میں اس کے لیے آپ لوگوں کے تعاون کے لیے پوری طرح سے تیار ہوں ابھی اس وقت میں لاہور میں نہیں ہوں میں آپ جب بھی مجھے کال کریں گے جب بھی مجھے آپ کہیں بھی بلائیں گے میں آپ کے لیے حاضر ہوں لیکن میری بات وہیں کی وہی ہے کہ مجھے اتنی بدنامی یا اتنی بدنامی کی چیزوں سے گزرنا پڑھ رہا ہے میرے اوپر اتنا گھٹیا الزام لگایا جا رہا ہے تو I can't afford اور بٹ مجھے اتنا ضرور ہے کہ جب بھی یہ لوگ پکڑے جائیں گے تو میرے خیال میں ان کو کڑی سے کڑی سزا ضرور ملے گی اور جس نے بھی یہ کام کیا گھٹیا اس کو بھی یہ سزا دینی چاہیے چاہے وہ کاشف چن ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو چاہے یہ کوئی بھی ہو جن کی ویڈیو دور سے بنائی گئی ہیں جن کا بیگ سے بنائے گئے جن کے فادر وہاں موجود ہیں ان سے بھی پوچھ گچ کی جائے لازمی اور باقی جتنی بھی آرٹیسٹ ہیں سب ملے قابل احترام ہیں میری بہنوں جیسی ہیں مجھے کسی سے کوئی جیلسی نہیں ہے میں تو خود ان کو oblige کرتی ہوں سلک جی آپ کو تو میں زبردستی اپنے ساتھ کام کرواتی ہوں آپ بات بات پہ بڑی باتیں کر رہی ہیں آپ کو پہلے مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا آپ اگر میرے ساتھ کام نہ کر رہی ہوتی تو آپ یہ بات کرتی اور زارہ جی آپ بڑی باتیں کر رہی ہیں آپ کو تو میں جانتی نہیں آپ کون ہیں اور مہک نور کے ساتھ بھی میری کوئی لڑائی نہیں ہے بٹ اس کے ویڈیو کیوں سائٹ سے بنی اس کے باپ کے سامنے اس کا کیمرہ پڑھا تھا اس کے ویڈیو فرنسک کیوں نے